الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھا و صحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلیٰ لکھا و صحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سلو علی الحبیب صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھا و صحابکا یا حبیب اللہ پہرے پہرے سلام بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عید کی خصوصی ٹرانسمیشن اور ہمارا پرگرام ہے بدلتی دنیا اور دعوت اسلامی مدری چینل کے ناظرین اولو العظم انبیاء یہ پانچ ہیں جن میں نمبر ون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اب یہاں پر آپ دیکھا جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں اور ان اولو العظم انبیاء میں بھی آپ کا نمبر ون ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھا جائے تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام سنایا یہ پہلا قدم تھا جو کہ فورڈ ہوا اور پھر اس کے بعد ایک انچ بھی دین اسلام کا کام پیچھے نہیں ہوا بلکہ تبلیغ دین کا یہ پیارا پیارا کام مقدس ایکٹیویٹی آگے سے آگے ہی بڑھتی چلے گئی اور ہجرت کے بعد کے واقعات دیکھ لیجئے کتنی تیزی سے دین اسلام کا یہ پیغام پھیلا عرب والوں کے لیے یہ ایک نئی بات تھی کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے اور ان کا انداز زندگی ایسا تھا کہ ہر قبیلہ خود مختار تھا لیکن میرے آقا سیدی مصطفیٰ اللہ کے پیارے راکھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی اور ایک ایسی کمپیٹنٹ ٹیم تیار کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کے بعد آپ کے عاشقوں نے آپ کے طریبتی آفتہ صحابہ نے دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام پہنچا دیا اور ایک ایسا مائنسیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاف فرمایا دیکھئے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور کے آپ حالات کو پڑھئے اور آپ دیکھیں گے کہ کس انداز سے سسٹم وسیع ہوا نینے محکمے بنے نینے ڈپارٹمنٹس بنے اور ایسی ایسی نئی چیزیں انٹریڈیوز کی گئیں کہ آج جو جدید ہمیں محکمہ جات ملتے ہیں ان کی بیس وہ دور تھا اب دیکھیں جب کام بڑھے گا سلطنت وسیع ہوگی تو ایکانومی یعنی معیشت کے معاملات بھی آئیں گے معاشرت کے معاملات بھی آئیں گے انفرسٹرکچر کے لیے انجنرنگ بھی ہوگی اور پھر اوبیسلی جس کی سب کو ضرورت ہے میڈیکل سائنس جس کے بارے میں بیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہیس ناٹ سینڈ ڈاؤن اینی ڈیزیز ویڈاؤٹ سینڈ ڈاؤن اٹس کیور کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ اس کی شفاہ بھی نہ ہو تو میڈیکل سائنس میں ایکسپلوریشن ہوئی فارمکالوجی بڑی اور پھر مسلمانوں کی ان تمام تر شعبہ دات میں جتنی قابل قدر خدمات ہیں کوئی بھی تاریخ دان اس سے انکار نہیں کرتا تو دیکھیں زمانہ ایک سا نہیں رہتا آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ کوئی انسان معاشرے کی صورت میں کسی جگہ پر رہ رہا ہو اور اس کی زندگی کے انداز میں تبدیلی نہ آئے وہ چینج نہ ہو اگر ٹرانسپورٹیشن کو دیکھیں تو پہلے جوتے بنیں پھر گھوڑا، خچر، سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، ٹرین، ہوائی جہاز اور اب جدید طریقے اور انہی میں مزید جدت آ رہی ہے معاصلات اور کمینکیشن کو دیکھیں تو دھوان، کبوتر، ٹیلی فون، موبائل، ای میل، ویٹس ایپ، سیٹلائٹ تک بات چلی گئی اور پھر وقت گزر دے کے ساتھ ساتھ نیکیاں کمانے کے انداز وہ بھی نئے نئے آئے مثال کے طور پر آپ دعوت اسلامی کی ایک انڈرویڈ اپلیکیشن جو آئی ایوز پر بھی ہے سرات الجنان کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اب بلفرز مجھے دیکھنا ہے کہ لفظ پہاڑ وہ قرآن مجید کے ترجمے میں کہاں کہاں آیا تو اس کے اوپر سرچ کا آپشن ہے میں صرف پہاڑ کا لفظ لکھ دوں اور سرچ کو دباؤں تو جہاں جہاں پہاڑ آیا وہ سب کے سب ہائلائٹ ہو جائیں گے اور مجھے آسانی سے پتا چل جائے گا اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پورے ترجمے تفسیر کو پڑا جائے برکتیں حاصل کی جائیں آبیسلی وہ ایک کام ہے لیکن اگر یوں اس انداز سے ہم دیکھ لیں گے تو جلدی کام ہو جائے گا اور مزید ریسرچ کی بھی گنجائش باقی رہے گی صدقہ جارے کی طریقے بھی اور آگئے اگر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں پر 35000 سے زیادہ مختلف زبانوں میں کتابیں موجود ہیں اب چھوٹے سے موبائل فون میں اور ٹیبلٹ کے اندر آپ یہ کتابیں رکھ سکتے ہیں اور پوری لائبریری ساتھ دے کے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو نئے نئے انداز آئے تو ہم نے یہ سنا کہ change is inevitable تبدیلی نہ گزیر ہے جو آتے ہوئے نئے ٹکنالوجی کو ایڈاپٹ نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جائے گا وہ سلو ہو جائے گا لیٹ ہو جائے گا اور جو opportunities آ رہی ہیں جو مواقع نئے آ رہے ہیں ان کو گماں بیٹھے گا تو یہاں پر دو قسم کے ہمارے سامنے changes آئے one is positive change and second is negative change مصبت تبدیلی اور منفی تبدیلی اور دیکھئے فی زمانہ مصبت تبدیلی کے ایک بہترین واضح اور عملی مثال ہمارے سامنے دعوت اسلامی ہے قرآن و سنت کی عالمگیر دینی تحریک ہماری پیاری پیاری دعوت اسلامی 1981 میں یہ دینی تحریک بارز وجود میں آئی اور مسلسل ترقی کے منازل ٹیک کرتی چلی جا رہی ہے وجہ کیا ہے دیکھئے دعوت اسلامی کی اس ترقی کی وجہ وہ بانیہ دعوت اسلامی کا مائنڈ سیٹ ہے تحریک انسانوں سے بنتی ہے اور تحریک کو بنانے والے اور چلانے والوں کا جذبہ اخلاص سوچ در حقیقت یہی کسی تحریک کی پہچان بنتی ہیں کہتے ہیں نا اس بات سے نہ ڈرو کہ تم فیل ہو جاؤ گے یا کچھ منصوبہ شروع کرو گے تو اس میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اور تم اسی جگہ کھڑے ہو جو آپ پچھلے سال کھڑے تھے یعنی ذات میں یا تحریک میں یا ارگنیزیشن میں کوئی بہتری نہیں آئی اور کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی یاد رکھئے تاریخ انسانی کو اگر دیکھا جائے تو کسی بھی تحریک کے کامیابی میں کسی بھی کمپنی کی کامیابی میں جو بیسک چیز ہے یعنی what made that کمپنی tick یعنی مشکل اوقات میں جب مشکل حالات آتے ہیں کیا چیز ہوتی جو تحریک کو چلاتی رہتی ہے اور وہ بہتر سے بہترین کی طرف سفر جاری رہتا ہے وہ ہے preserve the core without core set of principles things will not work یعنی وہ بنیادی چیزیں جو تحریک کی بنیاد بنی تھی وہ اپنی جگہ قائم رہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے change آتا جائے تبدیلی آتی جائے renewal ہوتا جائے improvement بہتری اور progress ہوتی جائے تو امیرہ الہ سنت نے جو اصول وضع فرمائے تھے اور جس concept کے تحت آپ نے دعوت اسلامی کو بنایا جس سوچ کے ساتھ 1981 میں ایک کام شروع ہوا وہ concept آج بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم ہے اور اس بنیاد پر دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی عالی شان امارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی چلی جاری ہے اصول بہت ہی کلیر ہے واضح اور روشن اور یہ سب پر جو دعوت اسلامی کے workers ہیں جو جانتے ہیں کہ جو بھی نیا کام نئی ایجاد آتی ہے علماء کرام سے اس کی رہنمائی لے کے شریعت اس کی اجازت دے اور تنظیمی اصول اس کی اجازت دیں ہم اس کو implement کریں گے اپنے نگران کے مشورے کے ساتھ اس نئی ایجاد اس نئی policy سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور دعوت اسلامی کہ دینی کام کو آگے بڑھایا جائے گا now above all is knowledge the primary motive of دعوت اسلامی is to proliferate the knowledge علم کی ترویج و اشاد آپ دیکھئے علم دین کی اہمیت کے صرف بیان ہی نہیں کیے گئے صرف ترغیب ہی نہیں دلائی جاتی بلکہ جب آپ اس اہم کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں علم دین سیکھوں گا it's a very big project اور فی زمانہ کوئی انسان professional ہے اور وہ اس طرف بڑھتا ہے یا اپنے بچوں کو علم دین سکھانا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی ہر ہر انداز سے آپ کو سرف کرنے کے لئے موجود ہے to quench the thirst آپ کی پیاس بجانے کے لئے and there are counters open widely ہر طرف counters موجود ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر آپ علم دین حاصل کریں ہماری جو base core institute ہے وہ جامت المدینہ ہے it's an institute اور جامت المدینہ کتنی forms میں ہے ایک تو کل وقتی ہے جہاں پر proper درست نظامی کرائی جاتی ہے ایک جز وقتی ہے جو کہ ساڑھے دس گیارہ بارہ بجے ختم ہو جاتا ہے تاکہ وہ کاروباری حضرات یا سٹوڈنٹس صبح کلاسز لے کے دوبارہ اپنے کام میں چلے جائیں اور ایک night جامعہ ہے جو ہفتے میں پانچ دن چھ دن operate کرتا ہے رات کے وقت ہوتا ہے تاکہ دن کے کام کے بعد آپ درست نظامی کر لیجئے تو اس طریقے سے یہ جامعہ المدینہ مختلف فارمز میں موجود ہے دعوت اسلامی کا الگ سے board قائم ہو گیا کمز المدارس کے نام سے اب یہ ایک security ہو گئی کہ انشاءاللہ عز و جل ایک future clear ہو گیا اور پھر ایک شعبہ جو کہ ان دنوں میں دو سال کے اندر پوری دنیا میں flourish ہوا آپ کی تعلیم ہو کاروبار ہو entertainment ہو سیاحت ہو پورا کا پورا انحسار اس خاص department پہ ہوا وہ online ہے اور دعوت اسلامی نے online کو کس طریقے سے اپنایا کیا اس میں کام ہوا ہمارا الگ سے شعبہ ہے فیضان online academy جہاں پر 30 سے زیادہ courses offer کیے جا رہے ہیں مکمل درست نظامی بھی ہے قربانی course ہے نکاح course ہے تجارت course ہے اور بھی بڑے پیڑے پیارے course ہے کہ آپ اپنا کام جو regular کر رہے ہیں ساتھ آپ زبردست انداز سے فیضان online academy سے courses کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ now we are working for a new thing ہم اس کے لئے work from home کی option بھی رکھنے لگے ہیں کہ work from home کے ذریعے اسادزہ کو زیادہ facility ہو اور زیادہ تعداد میں workforce آ جائے اور دنیا بھر سے جو اتنی دھیروں کیوریز ہمیں آ رہی ہیں فیضان online academy کے لئے ہم اس کو cater کر سکیں تو overall IT میں دعوت اسلامی خدمات آپ دیکھئے overall دیکھئے اس وقت مدنی چینل نے جو انقلاب بپا کیا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کنیس فاطمہ رائکہ غلام رسول فیضان بھائی اور دیگر جو مدنی ہمارے cartoon characters ہیں اس وقت یہ زبان زدہ عام ہے they are one of the most famous cartoon characters in media industry اور یہ international media presence میں ہماری R&D دیکھی research and development کتنی ہیں یہ اسلامی چینل مدنی چینل جب آیا ہمیں یاد ہے جو جو باتیں کہیں گئیں کہ اس چینل کو لانے کا مقصد کیا ہے آج وہ مقاصد بہترین انداز سے وہ serve کیے جا رہے ہیں چینل ایک best source ہے preaching کا گھر گھر پہنچنے کا اور پھر سوشل میڈیا کے تمام platform twitter ہو facebook ہو youtube ہو instagram ہو دعوت اسلامی کی خدمات بہت قابل قدر ہیں اور پھر وہ دن جب عوام کا رجحان چینل کی طرف ہوتا ہے جیسے رمضان المبارک کے دن ہیں اور ربی الاول شریف کے دن ہیں مدنی چینل ان دنوں میں خاص طور پر جو اپنی transmission شروع کرتا ہے جس میں major portion live کا ہوتا ہے اور پھر performance کی تربیت جس طریقے سے کی جاتی ہے جو مدنی چینل پر آکے بولیں گے یہ سب کا سب الحمدللہ ایک انتہائی بہترین سسٹم موجود ہے تو مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے الحمدللہ بڑا کرم ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر آپ کی آجزین کے ساری کی تو کیا ہی بات ہے آپ ایک always learning personality ہیں اس فاسٹ اور تیز دور میں جب دکھوں اور مصیبتوں میں گھرا انسان پریشان ہو جاتا ہے چہرے پر اداسی ہوتی ہے کسی کام میں سنت کی مسکراہت الحمدللہ اقتاز کی لے آتی ہے پھر اچانک امیر اہل سنت اعلان فرماتے ہیں کسی نئے پروجیکٹ کا کہ جی مدنی ہوم آنے لگیں اور تھیلی سیمیا کے لیے خون کی بوتنیں کٹھی کرنی ہے تو مدنی چینل پر بیٹھا وہ ہمارا اسلامی بھائی وہ ایک مسلمان وہ جب دیکھتا ہے امیر اہل سنت کے اس جذبے کو اس کے چہرے پر مسکراہت آجاتی ہے امید کی کرن اور اس کی کیفیت تبدیل ہونے لگتی ہے اور اس نئے پروجیکٹ کی اوپر وہ تمام وسائل کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے دیکھئے مدنی ہومز کا اعلان کیا گیا پیشتے دنوں it's an orphanage یعنی جو یتیم بچے ہوں گے بے سہارا لاوارس بچے ہوں گے ان کو پناہ دی جائے گی وہاں پر ان کی غزہ کا بندوبست کیا جائے گا اور پھر ان کے لیے جو سپیشل تیم ہے وہ یہ ہے کہ مدرسہ ان کو پڑھایا جائے گا قرآن مجید پڑھایا جائے گا ان کو عالم بنایا جائے گا اور انشاءاللہ ان کو معاشرے کا ایک پروڈکٹف شہری بھی بنایا جائے گا so what a spark and what a unique idea اور پھر دیکھئے عالمی وبا کی وجہ سے بلا شبہ پوری دنیا stand still ہو گئی کاروباری آدمی تھا اس کا کاروبار متاثر ہوا جاب کرنے والے کو پرابلم ہوئی ہر ہر بندہ چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو ٹریڈر ہو ایک مشکل اس کو ہوئی لیکن سب سے زیادہ متاثر کون ہوئے مریض دیکھیں حالات ٹھیک ہو مریض تو ویسی پریشان ہوتا ہے اور وہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن خاص قسم کے مریض جو کہ تھالسیمیا کے بچے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انحصار کرتے ہیں فریش بلڈ پر نو میڈیسن نو انجیکشن اونلی فریش بلڈ ان کی زندگی کا دار و مدار اس خون پر ہے جو ان کو لگنا ہے اب جب لوگ ڈاؤن ہوا ٹرانسپورٹس غیرہ بند ہو گئی اور اس وقت یہ تھالسیمیا کے بچوں نے آکے میڈیا پر اس بات کا اظہار کیا کہ وی نیڈ بلڈ اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اس دور میں ان کا سائے شفقت سب پر ہوتا ہے اور امیر اللہ سنت نے اس سیگمنٹ اور سوسائٹی پر توجہ دی اور بقاعدہ چینل پہ آکے اعلان کیا کہ وی نیڈ بلڈ بیگز امیر اللہ سنت نے دعوت اسلامی والوں کو حکم فرمایا اور سب کو کہا کہ آئیے بلڈ بیگز دیجئے اور وہی جو طریقہ کار ہمارا ہے کہ پھر ایک نظام بنا الحمدللہ ایک ٹیم بنی مجلس بنی اس کے تحت بقاعدہ پلانز بنے اور پھر سب سے بڑی بات کیا یہاں پر میں آپ سے ارس کروں کہ جب بھی امیر اللہ سنت کی طرف سے اعلان آتا ہے یہ میں کلر کر دوں کہ امیر اللہ سنت کی آواز میں بڑی طاقت ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ معاشرے میں رہنے والے ہر خاص و عام آپ کی بات مانتے اب دیکھیں ریڈنگ پڑھنا یہ ایک نیاب ایکٹیوٹی ہوتی چلی جا رہی تھی میرے پاس تحقیق موجود ہے کہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد پیسٹھ فیصد لوگ وہ کتابیں نہیں پڑھتے کتابوں سے دور ہو جاتے ہیں اور یہاں امیر اللہ سنت ہر ہفتے ایوری ویک ایک مخصوص رسالے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس رسالے کو پڑھنے والے کے لیے دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں اور آخری جو میرے پاس فگر آئی ہے عید سے پہلے تیس لاکھ سے زیادہ افراد نے وہ رسالہ پڑھا اور بیسک نیت کیا ہوتی ہے امیر اللہ سنت کی دعا سے حصہ حاصل کریں اب دیکھیں ہر ویک یہ کام ہو رہا ہے ہر ہفتے ہو رہا ہے تو عادت بن جاتی ہے ریڈنگ کی ایک ایکٹیوٹی بن جاتی ہے اور جب امیر اللہ سنت مرکزی مجلس شورا کے عراقین یہ ایک ہی پیج پر ہے الحمدللہ کسی بھی ایکٹیوٹی کا اعلان فرماتے دیکھیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جو بات کہی گئی اس کو کچھ نہ کچھ ٹریننگ اپنی کر لیں اور اس بات میں تھوڑا بہت سمجھ لیں اس کو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میدان اس فیلڈ اس ڈپارٹمنٹ کے جو قابل افراد ہیں جو پرفیشنلز ہیں وہ ہم سے آکے مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری خدمات لیجئے اب دیکھیں اس میدان میں وہ تو پہلے کا شاہ سوار ہے اس کو تو تعدد تجربہ ہے وہ ہم سے کیوں آکے ملتا ہے اس کو پتا ہے کہ اب دعوت اسلامی میدان میں آگئی ہے تو ریزلٹس آئیں گے کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ دعوت اسلامی جس کام کو لے لے پھر جس انداز سے وہ کام ہوتا ہے جو اس کے نتائج آتے ہیں سب کو نظر آتا ہے یاد رکھئے نتیجہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ریزلٹس نیور لائے تو تیلسیمیا کے اداروں سے ہمارا رابطہ ہوا دنیا بھر میں الحمدللہ یہ تحریک شروع ہوئی کیمپس لگے پاکستان کے اندر بقاعدہ اوورسیز میں بھی اور ابھی تک جو ہم تک اطلاع پہنچی ہے فورٹی سکس تھاؤزنڈ چھالیس ہزار سے زیادہ بیگز آف بلڈ ہم اکٹھے کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے قرآن پاک میں آیا جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا تفسیر قرآن صراط الجنان میں لکھا ہے جس نے کسی کی زندگی بچا لی جیسے کسی کو قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے یا بھوک سے مرنے وغیرہ اسبابِ حلاقت سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا تو میر اللہ سنت پہ اللہ کا یہ خاص الخاص کرم ہے کہ جو خواب آپ نے دیکھا جس مقصد کی طرف آپ چلے اپنی زندگی میں ہی وہ کام عملی طور پر آپ کے سامنے ہوئے تو اب چونکہ وہ کمی بیشی جو بھی تھی آپ نے دیکھ لی تو آپ نے اس کو بہترین انداز سے اس کی اصلاح بھی فرمائی تو مرکزی مجلس شورا کا قیام ڈیلیگیشن آف اتھارٹی اور لیڈرشپ کی ایک بہترین مثال ہے نگران شورا جس انداز سے معاملات کو لے کر چلے اللہ تعالیٰ انہیں آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائی واقعی روح زمین پر امت مسلمہ میں یہ ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اطاعت مرشد میں اور ایک عالمگیر تحریک کو لیڈ کر کے قرون اولہ کے بزرگان دین کی یاد تازہ کر دی تو بلڈ ڈونیٹ کا جو شعبہ قائم ہوا بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ہی دعوت اسلامی میں ایک نئے شعبے کا قیام عمل میں آیا کام پہلے سے جاری تھا زلزلہ 2005 کا سلاب آئے اس میں دعوت اسلامی نے کتنا کام کی ہمیں خود یاد ہے زلزلے میں جا کے پنڈی میں جو اتنا بڑا میکشفٹ ہاسپیٹل بنا تھا ڈاکٹرز گئے تھے راشن دیا گیا تھا اور مالی امداد کی گئی تھی تو یہ تو دین تو نامی خیر خواہی کا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے حدیث ہے دین خیر خواہی ہے ہم نے ارس کی کس کے لیے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے آئمہ اور عام مسلمانوں کے لیے تو یہ کام تو دعوت اسلامی کا پہلے دن سے جاری ہے لیکن اب بقاعدہ ایک الگ شعبہ ایف جی آر ایف فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت بنا فوکس ویل فیر نمائندہ دعوت اسلامی حضرت قبلہ حاجی عبدالحبیب تاری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اس کو لیڈ کرنے بڑی تیزی کے ساتھ متعلقہ شعبہ جات میں ماہرین کے اسسٹن سے کام شروع ہوا اور ابھی ایف جی آر ایف کا جو معذور بچوں کے لیے ایف آر سی فیضان ریہابیلیٹیشن سینٹر وہ قائم ہو چکا ہے مزید شہروں میں اس کے لیے کوشش جاری ہے آپ سے تعاون کی بھی درخواست ہے کہ یہ معذور بچوں کی ریہابیلیٹیشن کے لیے جو سینٹرز بن رہے ہیں اور پھر سکل انہینسمنٹ پروگرام ایس ای پی یعنی دعوت اسلامی میں جو علماء بن رہے ہیں ان کی سکل انہینسمنٹ ان کو کمینکیشن سکھائی جائے اور انہیں کمپیوٹر سکلز دی جائیں اس کا پہلا بیچ اس وقت ان ورکنگ ہے کام ہو رہا ہے اور مزید شہروں میں بھی یہ شروع ہوگا اور پھر پلانٹیشن شجرکاری آپ یہ سب سن کے خوش ہوں گے کہ آنے والی یکم آگسٹ کو یوم شجرکاری منایا جا رہا ہے سلوگن ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے لاکھوں لاکھ پودے اس دن اور اس دن کے بعد دعوت اسلامی والے لگائیں گے یوں سمجھئے کہ اس دن کا کور پرپس ہمارا وہ پلانٹیشن ہی ہے بیکوز گرین اس در گیم چینجر انسانوں کو تمام مخلوقات کو جو خطرات درپیش ہیں آج کل پولیوشن کلائمٹ چینج گلوبل وارمنگ اس سے بچاؤ کے لیے اور اس کے نقصان کو کم کرنے کے لیے جو اہم ترین کام میں آپ ہم سب کر سکتے ہیں وہ یقینا شجرکاری ہے تو اس حوالے سے جو آغاز ہوا مختلف سرکاری اور پرائیوٹ ایجنسیوں کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ایگرمنٹ سائن ہوئے اور اب انشاءاللہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے یعنی جو پودا لگائے جاتا ہے اس کی لک آفٹر کی جاتی ہے ٹیمز جا کے دیکھتی ہیں کہ یہ پودا کہتا ہے تو رہی ہے آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین عام طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ جو انجیوز ہوتی ہیں اس کے اندر منیجمنٹ کمزور ہوتی ہے لیکن دعوت اسلامی کا اجاز آپ دیکھئے امیر علیہ السنت ہے نگران شورا ہے پوری مرکزی مجلس شورا ہے الحمدللہ نئے سے نئے پروجیکٹ پائپ لائی میں رہتے ہیں اور پرانے پروجیکٹس تو ہیں ہی ان کی ترقی کے لئے بھی ہمیں زیادہ کام کرنا ہے یعنی جتنا کام شروع ہو چکا ہے دعوت اسلامی کے اندر یہ برقرار رہے تو پھر بھی کہ یہ بڑی بات ہے لیکن الحمدللہ کریٹیوٹی پروجرس انہینسمنٹ یہ جاری رہتی ہے نئے سے نئے کام آتے رہتے ہیں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ سباب بھی پیدا فرماتا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کافلے میں ہمارے ساتھ مل جائیے اپنی صلاحیتوں سے دعوت اسلامی کو فائدہ پہنچائیے اگر آپ پاس پیسہ ہے یہ پیسہ آپ کا کتنی بہترین جگہ پہ لگ رہا ہے الحمدللہ ایک تحریک جو پوری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اسلام کا کور میسج پہنچانا چاہ رہی ہے اور ہمیں یقیناً اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے مدنی چینل ضرور دیکھئے مدنی چینل الحمدللہ علم دین ہمیں سکھاتا ہے اچھے چھے نیوتوں کے ساتھ دیکھیں تو ثواب بھی ملتا ہے stay tuned to مدنی چینل in this beautiful eat transmission اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم